السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میرے نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چیلن اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے کروڑھا درود آقا عدو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دو اور اس امید کے ساتھ اس ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کی دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے میرا یہ ویلوگ انتہائی اہم ہے اور اس ویلوگ میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ سمجھدار پاکستانی میرے مخاطب کیوں ہیں میں ہر ویلوگ شروع کرنے سے پہلے سمجھدار پاکستانیوں کو مخاطب کیوں کرتا ہوں میرا یہ ویلوگ بڑوں کے لیے بھی ہے بچوں کے لیے بھی ہے خواتین کے لیے بھی ہے بزرگوں کے لیے بھی ہے میرے اس ویلوگ میں کوئی جنڈر بائیس بھی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچے ہر اس شخص تک پہنچے جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے اور پھر ہر اس شخص کی فکر پہ دستک ہو جو سوشل میڈیا کا بے دھڑک پلا جھجک اور بے خوف و خطر استعمال کرتا ہے without any restriction کرتا ہے جس کے بچے کرتے ہیں جس کی بیٹی کرتی ہے جس کی بیگم کرتی ہے جس کے بزرگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں میں آپ کو ایک ریسرچ کے مطابق بتا دوں کہ یہ جو ہماری انگلی گھومتی ہے سوشل میڈیا پہ ریلز پہ یا شارٹس پہ ایک معتاد اندازے کی مطابق یہ انگلی روزانہ on average میں ہر شخص کی بات نہیں کر رہا عوصتاً چار سو میٹر کا سفر تیہ کرتی ہے یہ چار سو میٹر کا سفر روز تیہ کرتی ہے یہ جو ایسے موف کرتی ہے یہ بچے بھی کر رہے ہیں بڑی تیزی سے خواتین بھی کر رہی ہیں بزرگ بھی کر رہے ہیں اور ینگسٹرز بھی کر رہے ہیں مجھے دو سٹوریز آپ کے سامنے پیش کرنی ہے exclusive اور viral جس کو کہتے ہیں یہ جو وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے مجھے اسی وائرس کی اوپر بات کرنی ہے میں آپ کی اجازت سے یہ دو نو سٹوریز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ میرا content اس vlog کے اندر کو political content نہیں ہے میری audience زائر ہے میں politics پہ بات کرتا ہوں لیکن social issues پہ بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے جو پہلا issue ہے وہ ایک بچہ ہے جو ایک پولیس موبائل کے قریب ہوتا ہے کہ پولیس موبائل میں بیٹھا ہوا ایک پولیس والا اس کی ویڈیو اس وقت بنانا شروع کرتا ہے کہ جس وقت بچہ بڑی بے ساختہ انداز کے اندر پولیس والوں کو دیکھ کے غالباً سکول جارہا ہوتا ہے رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری مرگی چوری ہو گئی تو مرگی کس نے چوری کی ہے وہ صادق نائی دے منڈے نے صادق نائی دا منڈا اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں مرگی چوری کیتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی پرچہ پرچہ کرا کہتے ہیں جی اچھا پرچہ کنے پیسے لگنگے پرچے تھے پیسے تھے نہیں لگتے پھر وہ بتاتا ہے وہ توڑا چوکی تھے بڑا افسر بین ہے وہ میرا یار ہے اس طرح کی بات کرتا ہے وہ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا اچھا وہ اس بچے کی بے ساختگی اس کا confidence قابل تحسین ہے قابل داد ہے یہاں تک بات ٹھیک ہوگئی اچھا اس میں سب سے پہلے تو وہ جو صادق نئی میں نے سنا گاؤں میں اس نے بڑا غصہ کیا ہے میرا نام کیوں آگیا اور مجھے مفتنبت نام کر دیا گیا ہے گاؤں میں بڑا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے بڑے ریت رواج ہوتے ہیں وہاں پر بڑے چھوٹے کی عزت شہروں میں بھی ہوتی ہے لیکن گاؤں میں ایک خاص رکھ رکھاؤ ہوتا ہے اور وہاں پر اس طریقے سے نام آجائے ان کی جانے بھلا کہ وہ سوشل میڈیا میں وائرل ہونا کس کو کہتے ہیں تو وہاں پڑا غصہ ہوا اور اس بچے کے والد نے بتایا جی کہ وہ ہم سے ناراض ہیں اور پھر بچے کا والد دھتا رہا ہے کہ یہ میرے نانا ہے بیسیکلی جو صادق نئی یہ میرے نانا ہے اور صادق نئی دا منڈا اس بچے کے تو والد کی عمر کے برابری ہوگا اگر اس کے نانا ہے وہ تو اچھا وہ بچہ جو ہے وہ ایک تو اپنے اپنے سے بڑے شخص کا جو نام جس طریقے سے لے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اور سب جھوٹ بول رہا ہے نا منیادی طور پر پھر بار باتا چلا گیا عمر کی بھی جڑا ہے نا کسی کتے نے کھا لی ہے واقعی وہاں سے کوئی ڈاغ تھا کوئی ڈاغ ہوگا اس میں خیر اچھا اس کے بعد سے جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جی ہر خاص ہو آم ہر رہا غیرہ مائک پکڑ رہا ہے اور اس بچے کے پاس پہنچ رہا ہے اچھا وہ بچہ جو ہے وہ جناب کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے ٹانگیں چوڑی کر کے جھوٹے اوپر کر کے اور ہر چینل میڈسٹی میڈیا ٹی وی چینلز کے اوپر میں کل رات سے دیکھ رہا ہوں ہر چینل کے رات گیارہ سے بارہ شو میں بیٹھا ہوا ہے اور اچھا وہ تکار کر رہا ہے اپنے سے بڑے کو محاطب کر رہا ہے اور تُو کر کے جیسے ہی وہ تُو کہتا ہے نا تُو اور تینوں میں دیکھ رہا ہے اور تُو بے جاؤ ویسے جناب کہہ کہے ہونے لگ جاتے ہیں لافٹر ہو جاتا ہے ویسے تعلیہ بجنا شروع جاتی ہیں اس بچے کے کانفیڈنس نہیں اس کی بدتنیزی پر داد دی جاری ہے گاؤں میں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے عدب عداب ہوتے ہیں شہروں میں بھی ہوتے ہیں یہ تہذیب یہ بیگراؤنڈ آپ کی بتاتی ہے آپ کا جو بیہیویر ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے اب جب آپ بڑے کو بڑے کے تو آپ تکیہ کی طرف نہیں بیٹھ سکتے آپ تو اس کے پیروں میں بیٹھتے ہیں آپ بڑے سے جب ملتے ہیں تو جھکے ملتے ہیں آپ اس کے سامنے آواز اوچی نہیں کرتے آپ پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے آپ پاؤں سکیڑ کے سمیٹ کے بیٹھتے ہیں اور بھائی پاؤں ٹانگیں کھول کے بلکل بچہ ایک ٹانگ اوپر رکھی ہوئی ہے ایک ہاتھ رکھا ہوا ایسے اور لوگ اس کے انداز کے اوپر جس طرح سے تعلیہ بجا رہے ہیں اوہ بھائی اب یہ بدتمیزی کو فروغ دے رہے ہیں وہ جو بچہ بدتمیز ہے اس کو مزید بدتمیز بنا رہے ہیں نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ جس کو ہم ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں پرموٹ کر رہے ہیں تو باقی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ پتر آپ بھی یہ کروگے تو آپ کا بھی ڈنکا پوری دنیا میں پورا پاکستان آپ کو داد دے گا بڑے بڑے مین سٹری میڈیا ٹی وی شوز کی اوپر آپ کو بلائے جائے گا آپ کو وہاں موزز مہوان بنائے جائے گا اور آپ چھوٹی سی عمر میں اتنے مشہور ہو جائیں گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں I'm sure کہ بہت سارے لوگ آ جائیں گے کومنٹ سیکشن میں کرٹیسائز کرنے کے لیے لیکن وائرل ہونے میں اور پاپلر ہونے میں مقبول ہونے میں اور مشہور ہونے میں بھی فرق ہے میری بات سمجھ رہے ہیں I hope کہ آپ سمجھے ہوں گے یہ ایک ہوگی سٹوری اچھا دوسری سٹوری اور بھی خطرناک پہلو ہے میں نے ابھی ایک ٹی وی چینل ہے میں نام نہیں لیتا اس ٹی وی چینل کے ایک پاڈکاسٹ کے اندر اس پاڈکاسٹ میں ایک خاتون بیٹھی بھی ہے ان کا نام لالا رخ ہے اچھا میں نے وہ یہ جب کلپ دیکھا تو ٹوٹر کی اوپر میری نظر سے گزرا اچھا اب وہ نا جس ٹی وی چینل کا تھا جب اس کو تنقید ہو رہی ہے نا بہت زیادہ تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا اس کلپ کو پرٹیکلر کلپ کو ادروائز میں یہاں پہ اس کلپ کو دکھاتا بھی آپ کو وہ خاتون بیٹھی بھی ہے اور وہ جنات پہ بات کر رہی ہے پھر شیطانوں پہ بات کر رہی ہے اور ایک شیطان کو بڑا گلمرائز کر کے بتا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ لیوسیفر نیٹ فلکس کے اوپر نا سیریز پڑھی بھی ہے لیوسیفر اچھا وہ بی بی نے لیوسیفر شیطان نکال لیا اور پھر اس نے کہا کہ اس نے جناب گری کلر کا کوٹ گری کلر کی پینٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کی بیرڈ ہے اور اس نے ٹائل لگائی ہوئی ہے بڑا ہینڈسوم آدمی ہے وہ میرے سامنے آیا اور اس نے جس رومانٹک انداز میں مجھے کہا کہ تم نے خدا کی اور اللہ کی تو مانی نہ مان کے دیکھ لی اس سے مانگا تو بھی پرسائز وہ کہتی کہ اس سے تم مانگ کے تم نے دیکھ لیا ایک بار مجھ سے تم مانگ کے دیکھو اوہ بی بی کیا پرموٹ کر رہی ہو تم ایک تو تم شیطان کو ایسے گلیمرائز کر رہی ہو یہ شیطان جو ہے یہ تو ویسے بھی ایک ہیومن بیہیوئر ہے یہ ایک نفسیات ہے یہ سمجھ رہے نا میری بات شیطان بیسیکلی یہ بھی ایک کیفیت ہے بہت سے لوگ جن کو کہتے ہیں وہ شیطان بڑا شیطان ہے اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ رحمان کی بات نہیں سن رہا ہوتا وہ اپنے نفس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے اور جو تذکیہ نفس ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے وہ انٹی نفس چلنے کا نام ہے میری بات سمجھ رہے ہیں بہت سے لوگ میری بات کو پکڑیں گے بہت سے ظاہر ہے مینچے کرٹیسزم بھی کریں گے اور میں ویلکم کرتا ہوں اس کرٹیسزم کو ناؤزو بللہ اللہ رب العزت سے دور کر کے ایسی چکا چون دکھا کے گلیمر دکھا کے آپ اپنا کلپ تو بیچ لیں گے وائرل تو ہو جائیں گے لیکن وہاں پہ بھی مقبول ہونا ہے کیا اس کی وہاں پہ اس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے لوگوں کے سامنے مشہور ہو جائیں گے مقبول نہیں ہو پائیں گے وائرس جو ہے یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے کینسر بن کے میری استدعہ ہے میں کسی پولٹیکل کانٹنٹ پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا ان دو سٹوریز کو آپ کے سامنے رکھ کر اور آپ سے بھی بھی ریکویسٹ کرو گا کہ اس طرح کی چیزوں کو خدا کے واسطے کنڈیم کریں پرموٹ مت کریں آپ کے پرموٹ کرنے کے چکر میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے منجن بیچ کے چلے جاتے ہیں جس کو ہمیں کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے آئے ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اس سے زیادہ میں بات کرنا نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں کہ شما روشن ہوئی محفل میں پتنگے ناچے باہ تہذیب تیری بزم میں ننگے ناچے اہل یورپ کے تمدن کی فسوکاری سے بن کی اشراف سٹیجوں پہ لفنگے ناچے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر اس لیے کیجئے گا کہ اس سے میسج زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے مدد مل جاتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے آپ کو اپنے مزرگوں کو اپنے خواتین کو اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو محفوظ رکھئے گا مجھے رہانداری کو اجازت دیجئے تو بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم